ہلو دوستو میرا نام ہے سلمان اور میرے یوٹیوب چینل پہ آپ لوگوں کا سواگت ہے دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے شریر میں ایسے کون سے لکھچن دکھائی دیتے ہیں جس کے ذریعے ہم کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ ہمارے شریر میں کولیسٹرال کا جو لیول ہے وہ ہائی ہے ویسے تو یہ جانچ پریوگ شالہ میں کی جاتی ہے کہ آپ کسی بھی پیتھولوجی میں کروا سکتے ہیں لیکن کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑی بیماری آنے کے بعد ہم کو پتا چلتا ہے کہ میرا کئی مہینوں سے یا سال بھر سے کولیسٹرال ہائی تھا لیکن اس سے پہلے کچھ ہمارے شریر میں نارمن سے لکھچن دکھائی دیتے ہیں جس کے ذریعے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے شریر کا کولیسٹرال لیول ہائی ہے اور صحیح سمیہ پر اس کی اپنے آپ آپ جاچ کروا لیجئے اور اس کے بعد میں کسی بھی ڈاکٹر سے آپ اپنا پرامرش کر سکتے ہیں وہ لچھن کیا ہیں اس کو بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے شریر کا کولیسٹرال لیول ہے وہ ہائی کیسے ہو جاتا ہے سب سے نمبر ایک ہے کہ ہائی فیٹ والا کھانا کھانا نمبر دو ہے ہوئے آیام کا بلکل بھی نہ کرنا نمبر تین ہے دھوم رپان و گھٹ کا پڑیا پان یہ سب کھانا نمبر چار ہے شراب کا سیبن کرنا پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کولیسٹرال سے ہمارے شریر میں خطرہ کیا ہوتا ہے کولیسٹرال سے ہمارے شریر میں نسوں میں جو رکت کا بہاؤ ہے یہ ہلکہ ہو جاتا ہے کیونکہ جو کولیسٹرال ہے یہ نسوں میں جم جاتا ہے جس کی وجہ سے جو کھون کا جو بہاؤ ہے وہ کم ہو جاتا ہے کولیسٹرال کا جو سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے وہ ہمارے ہرٹ کو ہوتا ہے انسان کے دل کو ہوتا ہے یعنی دل کا اگر میں اس طریقے سے آپ کو بتاؤں کہ دل کا دورہ پڑھنے کا جو سب سے مین کارن ہے وہ دوستوں کولیسٹرال ہی ہے جو چکنی یا تلی ہوئی چیزوں کا زیادہ سیون کرنے سے بڑھتا ہے یا جنگ فوڈ، فاسٹ فوڈ، ریڈ میٹ یہ سب کھانے سے بڑھتا ہے اب میں دوستوں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے لچھن ہیں جن کے ذریعے ہم کو پتا چل جاتا ہے کہ ہمارے شریر میں کولیسٹرال کا لیول ہائی ہے نمبر ایک ہے جب آپ چلتے ہیں تو آپ کے پیروں میں درد ہوتا ہے یہاں درد ایسا ہوتا ہے کہ آپ مطلب آپ کے دھیرے 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 سے اٹھے گا اور دھیرے دھیرے بہت تیج درد ہو جائے گا لیکن جب اس کے بعد آپ کچھ دیر آرام کریں گے تو پھر یہ درد اپنے آپ ٹھیک ہو جاتا ہے نمبر دو ہے پیروں کے بالوں کا جھڑنا یعنی ہمارے جو پیلوں میں روئے ہوتے ہیں جو بال ہوتے ہیں یہ اگر جھڑنے لگیں تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کا کولیسٹرال کا لیول ہائی ہے نمبر دین ہے پیروں کا سن ہو جانا اور بہت کمجوری لگنا نمبر چار ہے پیروں کے ناکھونوں کا کمجور ہو جانا نمبر پانچ ہے پیروں میں چھالے پڑ جانا نمبر چھے ہے پیروں کا رنگ پیلا یا پھر نیلا پڑ جانا نمبر ساتھ ہے پیروں کی مانس پیشیوں کا سکڑنا امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگوں کو یہ جانگاری اچھی لگی ہوگی آپ اپنے دوستو رسے داروں کے پاس یہ شیئر کر سکتے ہیں اور ہمارے کام کو سپورٹ کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں شکریہ